ماترون چار سال کی عمر میں اس انسان ناصر اتحاس کے پنوں پر اپنی چھاپ چھوڑی بلکہ کرانتی کی ایک ایسی مشار جلائی جو کہ اس کے مرنے کے پچاس سالوں بعد آج تک بھی زندہ رہے پندرہ سال کی عمر میں جب اسے کالج کی طرف سے ایک پولیٹیکل ریلی میں جانے کو کہا گیا تب اس نے کہا تھا ریلی میں جاؤں تاکہ پولیس ڈنڈے مار کر بگا دے اگر مجھے ریلی میں بیجنا ہے تو ایک گن دے دو اگر ویرہ نے کیوبا کا نا ہوتے ہوئے بھی اس دیش کو امریکہ کی پپٹ گورنمنٹ کے چنگل سے نکالنے میں اپنی جان کی بازی لگا دی انہوں نے نہ کیول کیوبا بلکہ اور بھی کئی دیشوں کی ازادی کی لڑائی لڑی یہ بات الگ ہے کہ آج کچھ لوگ انہیں ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں تو کچھ کے لیے ایک زندگی کراندی کاری ہی رہ گئے جو کیول اپنے بیچاروں کا سممان کرنا جانتے تھے وہی کچھ دیش ایسے بھی ہیں جہاں چیک ویرہ ماتر ایک ٹروریس کے طور پر جانے دے کیوبا کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد چیک ویرہ چاہتے تو پوری زندگی پیڈل کیسٹو کے ساتھ کیوبا پر راج کر سکتے تھے لیکن چیک ویرہ کا جیون کیول ایک دیش کو ازادی دلانے تک ہی سیمت نہیں تھا بلکہ یہ اس دنیا سے کیپٹلیز ان کو جڑ سے اکھار پھینک دینا چاہتے تھے چیک ویرہ ایک بانگ ری بیلین تھے جن کی زندگی کا مقصد ہی کراندی کو زندہ رکھنا تھا امریکہ جیسے کیپٹلیز دیش نے انہیں ٹروریس کہا تو وہی دوسری طرح کیمونس دیشوں نے انہیں ریولوشری کہا لیکن سچ تو یہ ہے کہ انسان کا کریکٹر کبھی بھی پورا وائڈ یا پورا بلیک نہیں ہوتا تو ایسے میں چیک ویرہ کو ایک ہی دیوینیشن میں بانگنا سہی نہیں ہوگا آہر کون تھے یہ چیک ویرہ اور کیوں ان کی ڈیتھ کے پچاس سال بعد بھی انہیں تحاس بھول نہیں پایا کیوں آج بھی چیک ویرہ کو ریولوشریز پسٹر بوائی منا جاتا ہے چیک ویرہ ہمیشہ سے چیک ویرہ کے نام سے ہی نہیں جانے جاتے تھے بلکہ ان کا اصلی نام انینسٹو رفائل گویرہ تھا جو انہیں ان کے جنم سے ہی ملا تھا چیک کا جنم روساریو ارنجنٹینہ میں ہوا چیک کا جنم روساریو ارنجنٹینہ میں ارنیسٹو گویرہ لنچہ اور سیلیا ڈیلا ارنوائلوسا کے گھر چودہ جون انیسو اٹھائیس کو ہوا جہاں پانچ بچوں میں یہ گھر کے سب سے بڑے لڑکے تھے ان کا پروبارے کا پر میڈل کلاس فیملی سے کاؤنٹ کیا جاتا تھا جس وجہ سے چیک کو کبھی بھی پیسوں کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی چینے کو ان کا جنم ارنجنٹینہ میں ہوا لیکن ان کے انسسٹر آئلینڈ کے تھے جس وجہ سے بچپن سے ہی چیک نے اپنی دادی سے آئلینڈ کی کئی کہانیاں سنی اور بڑے ہوتے ہوتے چیک نے آئلینڈ کے بارے میں اتنا پڑھا کہ انہیں وہاں نہ رہتے ہوئے بھی وہاں کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی خبر رہتی تھی یہی نہیں چیک کو چھوٹے سے ہی پڑھنے کا کافی شوق تھا جس وجہ سے انہوں نے اپنے گھر کی ہر ایک کتاب کو پڑھ ڈالا تھا ان کے گھر میں تین ہزار بکس کی لائبریری تھی جہاں چیک اپناتے سے زیادہ وقت بتاتے چیک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کئی سائنٹ ایفیکٹ ایکسپیرمنٹ کرنے میں بھی کافی انٹرسٹ تھا انہوں نے اپنے گھر کے گھراج میں ایک لیبارٹری کھولی تھی جہاں یہ کئی کیمیکل ایکسپیرمنٹ کرتے تھے چھے بچپن سے ہی آستما کا شکار ہو چکے تھے حالانکہ کمال کی بات یہ ہے کہ آستما ہونے کے بعد بھی چھے نے ایک بہترین ایتلیٹ سویمر فوٹبالر شوٹر سائیکلسٹ اور نیشنل لیول کے پلئر تھے یہی نہیں بارہ سال کی عمر تک چھے نے اپنے فاطر سے کمال کا چیز کھیلنا بھی سیکھ لیا تھا کبھی کم عمر سے ہی چھے کوئیٹری اور پولیٹکس دونوں میں انٹرسٹر تھے جس وجہ سے انہوں نے پابلو نیرڈا اور جان کیٹس سے لے کر کار مارکس ویلیم فاکنر ویلاڈ میر لینن جیسے کئی لیڈرز کو بچپن میں ہی پڑھ ڈالا تھا جس وجہ سے نالج کے معاملے میں چھے کا مقابلہ کرنا ہر کسی کے باس کی بات نہیں اپنے اس ڈیپ انٹرسٹ کارنے چھے کمال کے انٹیلکچول بھی مانے جاتے تھے انہوں نے اپنی اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ دنیا کے دو ٹور کیے جنہوں نے چھے کی دنیا کو دیکھنے کے نظریہ کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا انہوں نے پہلا سفر نرڈرن ارانجنٹینہ کے رویل رو بینسر تک کیا جو قریب ساڑھے چار ہزار کلومیٹر تھا حیرانی کے بعد یہ ہے کہ چھے نے اس سفر کو اکیلے ایک چھوٹے انجن لگے بائی سائیکل کی مدد سے پورا کیا تھا اپنے فرز ایکسپیڈیشن کے بعد چھے نے ارجنٹینہ میں کچھ سمیں کے لیے ایک میڈیکلز اسسٹنٹ کے طور پر بھی کام کیا اور کچھ سالوں کے بعد ہی دوبارہ پورا آٹھ مہینوں کے لیے اپنے دوسرے اور سب سے یادگار سفر پر نکل گئے یہی ٹریپ چھے کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو اس ٹریپ پر وہ اپنے دوست البرٹو گرناڈو کے ساتھ نائنٹین فیفٹی ٹو میں ایٹ تھاؤزن مائلز کی موٹر سائیکل جورنی پر نکلے وقت پر ان کی زندگی اور ان کی سوچ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی اپنی پوری جورنی کے دوران چہے نے کئی دیش شہر اور گاؤں گھومے ہر جگہ انہیں کئی چیزیں جانے اور سیکھنے کو ملی لیکن ایک چیز جسے انہیں اندر تک جنجور کر رکھ دیا تھا وہ تھی پیرنس فارمو اور پورز کی کنڈیشن انہوں نے ان لوگوں کے چند پیسوں کے لیے گھنٹوں کڑی دھوب میں کام کرنے کے بعد بھی بینہ کسی چادر کے سوتا دیکھا سڑکوں پر بھوک سے روتے بلگتے بچے اور بڑے دیکھیں انہوں نے دیکھا کہ کیسے کیپٹلزم کے چلتے ہوئے امیر اور ہمیر رہتے جا رہے ہیں اور غریب اور غریب ہوتے جا رہے ہیں چہے اپنی پوری جورنی کے دوران اپنے ساتھ ایک ڈائری بھی رکھتا اور جگہ جگہ تاریخ اور سامنے کے ساتھ اس میں اپنے ایک اسپیرینس کے بارے میں لکھتا جاتا بعد میں چہے کے انہی سارے ایکسپیرینس کے نام کی ایک کتاب چھپی جسے دا موٹر سائیکل ڈائریز کا نام ملا جو بعد میں نیو یارگ ٹائنز کی بیسٹ سیلر بھی رہی سال دوہزار چار میں سیم اسی نام سے ایک فلم بھی بنی جس میں چہے کے پوری موٹر سائیکل جورنی کو دکھایا گیا ہے اس جورنی کے بعد ہی چہے نے پولیٹک سپر ایولیشن ایکٹیب رہنا شروع کر دیا تھا ان کے اس سفر نے انہیں اتنا بدل دیا کہ ایک رچ فیملی سے ہونے کے بعد بھی چہے نے اپنی پوری سندگی غریبوں کے لیے کام کرنے میں نکال دیا اس موٹر سائیکل جورنی کے دوران چہے نے جب لاتین امریکن دیشوں میں غریبی اور بدحالی سے پریشان جنگا کا اپریشن دیکھا تو چہے ایک نئے نام سے چی گویرہ اور ایک نئی سوچ کے ساتھ واپس آیا اس بات جو گویرہ لوٹ کر آیا تھا اس نے کیپٹلزم کے خلاف کرانتی چھیڑ دی یعنی اپنے ریولیشن کی شروعات گوارٹی مالا سے انیس سو ترپن میں کی اس زمانے یہاں کے پریزیڈنٹ جیکوبو اور بینس تھے جو سوسائیٹی میں سوشل اکنومک ڈیفرنس اٹھی کرنے کے لیے کام کر رہے تھے لیکن اس زمانے کیپٹلزم کا سپورٹ کرنے والے امریکہ کو بینس کا اس سوشل ریولیشن کچھ خاص راست نہیں آیا جس وجہ سے امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آر بینس کی سرکار کو گوارٹی مالا سے جہر سے ختم کر دیں اور کچھ سالوں کے بعد ہوا بھی کچھ ایسا ہی امریکہ نے سی آئی اے کی مدد سے آر بینس کو اپنے احدے سے استیفہ دینے پر مجبور کر دیا اور گوارٹی مالا میں اپنی ملٹری کو تائینات کر دیا اس وقت تک چھے امریکہ کے ہر سیٹ اپ کو کلوزلی فالو کر رہے تھے اور گوارٹی مالا میں امریکہ کے اس تختہ پلٹ سے کافی ناراض تھے چھے سمجھ گئے تھے کہ امریکہ آنے والے زمانے میں بھی ہر پروگرسیف لیفٹس گورنمنٹس کو ایکسپوز کرے گا جس وجہ سے چھے نے وائل وائل ریولوشن کے لیے کئی پلانس بنانے شروع کر دیئے تھے اور اس ریولوشن کی شروعات گوارٹی مالا سے ہوئے کہ امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے چھے نے کئی ریبلین گروپس کو جن کیا جو اور بینز کی سرکار کو ہٹائے جانے سے خفا تھے لیکن اس زمانے میں ایک پاورفل گروپ کا حصہ نہ ہونے کے قارن آخر میں چھے کو گوارٹی مالا سے علویدہ کہنا پڑا ویسے گوارٹی مالا ہی وہ جگہ تھی جہاں پر نیسٹروفائل گویرہ کو چھے گویرہ کا نام ملا گوارٹی مالا کے ریولوشن میں کفلتہ ملنے کے بعد 1954 میں چھے نے میکسکو جانے کا فیصلہ کر لیا اور ایک جنرل ہاؤسپیٹل کے الرجیز ایکشن میں ڈاکٹر کے طور پر کام کرنے لگا لیکن یہاں بھی چھے زیادہ وقت تک اپنی قسمت سے بھاگ نہیں پائے اور کچھ ہی زمانے میں ان کی ملاقات کیوبن برادرز ایڈرل اور راول کیسٹرو سے ہوئی جو کیوبا سے امریکہ کی کٹ پتلی زرکار کو گھاڑ پہنگنے پر کام کر رہے تھے اگل کیوبا میں ان دنوں فلجنشو بٹیسٹا کا راہ تھا جو کیوبا کے بلٹی ڈکٹیٹر اور امریکہ کی کٹ پتلی تھے جل کے خلاف ایڈرل کیسٹرو نے جنگ چھیڑ لگتی تھی کیوبا کی انڈیپینڈنس کے بعد سے ہی امریکہ کیوبا اپنے کنٹرول کے لیے کیوبا سرکار کو بند کر دی اور انڈریک بھی کیوبا پر اپنا راج بنایا رکھتی ہے بٹیسٹا کی سرکار صرف امریکہ کو خوش رکھنے کے لیے کوشنی میں لگی رہتی تھی دیش کی حالت خراب تھی اور چاروں طرف غریبی اور بدحالی کی حالت تھی دیل میں چاروں طرف برشتہ چار ماحول بنا ہوا تھا ایسے میں فیڈرل کاسو ایک ایسے شخص تھے جو امریکہ کی فلنجنشیوں بٹیسٹا سرکار کے خلاف کھڑے ہو گئے اور دیش بھر میں بغاوت کر دی دیرے دیرے پورے کیوبا کے میڈر کلاہ لوگ ان کے ساتھ آگ کھڑے ہوئے وہ سالوں سے کیوبا میں کمیونیزم کو ٹاپٹ کرنے کے لیے لڑے تھے جہاں دونوں نے ایک ساتھ مل کر کیوبا سے بٹیسٹا کی ڈکٹیٹر شیف کو ختم کرنے کے لیے دوستی کر اس کے بعد چیئے اپنے ویپنائز ریولوشن کے کانسپٹ کے ساتھ کیوبا میں داہل ہو گئے فیڈرل کاسٹرون چیئے گویرا کے آئیڈیاز اور سوچ سے اتنے پروبائیت ہوئے کہ انہوں نے بینہ کچھ سوچے سمجھے 26 جولائی کو چیئے کو اپنے مومنٹ کا ممبر بنا لیا اس مومنٹ کے تحت فیڈرل کاسٹرون کے بھائی اور کچھ بیازی ویپنائز ریولوشنیز کا ایک گروپ کیوبا کی بٹیسٹا سرکار کو آور تھرون کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے خود چیئے اور فیڈرل نے ملکہ ٹرین کیا تھا جیز مومنٹ کے دوران کامبیٹ میڈیسنز بنانے اور میٹری ٹریننگ دینے کا کام کرتے تھے جس میں مینلی ہٹ اینڈ رن گوریلا وارفیر کو اپنا مین فوکس بنایا جاتا تھا ٹریننگ میں اپنی پوری جان لگا دینے کے بعد مائلی کسٹرون اور چیئے نے کیوبا میں چپ چاپ گزنے کے لیے ایک گرانما نام کی پرانی اور لیکڈ کاربن کروزر کا استعمال کیا لیکن سے پہلے چیئے اور کیسٹرون کا گروپ کیوبا میں لینڈ کرتا بٹیسٹا سرکار کو ان کی انفرمیشن ہو گئی اور ان کی مکمل صورتیار کے بارے میں پتہ چل گیا 27 جولائی کو ان کی مکمل پلاننگ کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا بٹیسٹا آرمی کے آگے چیئے اور کیسٹرون کے 82 لوگوں کی ٹیم کم زور پاڑ گئی اور ہر موٹ سارے لوگ مارے گئے بچے ہوئے لوگوں میں چیئے بھی شامل تھے جو باہ کر سیرا میسٹرہ کے ماؤنٹینز میں دھپ گئے اب چیئے اور فیڈرل کے پاس ایک ہی رستہ تھا لوگوں کو گن تھمایا جائے اور ہتھیار کے ذریعے کیوبا میں تختہ پلٹ کیا جائے 27 جولائی مومنٹ کی بری طرح سے فیل ہونے کے بعد چیئے اور کیسٹرون نے ہار نہیں مند اور اس بار سیرا میسٹرہ میں چیئے اور کیسٹرون کو لوگوں کا فل سپورٹ ملا کیا کہ لوگ چیئے اور کیسٹرون کے آئیڈیا سے کافی متاثر تھے سیرا میسٹرہ میں رہنے کے دوران چیئے نوٹس کرتا ہے کہ وہاں نہ تو بچوں کے لیے ایک بھی سکول ہے اور نہ ہی الیکٹرک سیٹی ہے اور نہ ہی ہیلٹ کیر کی کوئی فسیلیٹی موجود ہے ساتھ ہی سیرا میسٹرہ کے 40% سے 30 یادہ ہڈلیٹس ٹیٹریٹ ہیں وار کی تیاری کے ساتھ چیئے یہاں گرنیٹز بنانے کے لیے کئی فیڈلی کو کھول رہا ہے پھانے کی پریشانی ختم کرنے کے لیے بریٹ بیکر کھولی جاتی ہیں اور ساتھ ہی وار سے ہٹ کر یہاں کئی سکول کو کھولا جاتا ہے یہی نہیں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے چیئے کا ہیلٹ کیر پر بھی پورا فوکس ہوتا ہے جس وجہ سے وہ ہیلٹ کلینکس اوپن کرواتا ہے یہ نیوز پیپر سیرا میسٹرہ میں اویلیبل کیا جاتا ہے جس سے دنیا سے الگ ہونے کے بعد بھی انہیں ساری دفعہ مشرم منتی رہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد چیئے مشہور ہونے لگا لوگ اسے اپنا مسیحہ مانے لگے اور یہی پر چیئے کی ایک اور چہرے سے ملاقات ہوئی جب کیوبا میں فیڈل بھی سرکار بن گئی تو چیئے نے اپنے اپوننٹس کو کچھلنا درو کر دیا اب جب بھی چیئے کو کسی پر شک ہوتا تو وہ اسے اسی وقت موت کے گھاڑ اتار دیتا در حال چیئے کا مانا تھا کہ ڈسپلن اور کمیونیزم ہر انسان میں ہونا چاہیے اس لیے جو لوگ اس کی باتیں نہیں مانتے تھے یا پھر گن ٹریننگ یا ایجوکیشن میں آنے ہی دیتے تھے چیئے انہیں مارنے میں دو پل کا بھی وقت نہیں لگاتا تھا چیئے کو کسی پروو کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ شک کی ادار پر کسی کو بھی اگزیکیوٹ کرنے سے نہیں چکتا تھا اسے بس شک ہونا چاہیے تھا کہ سامنے والا آدمی ان کے خلاف ہے بس اسی ادار پر وہ لوگوں کو مار دیتا تھا ایک لمبے سمیں تک خود کو اور اپنی فورد کو پوری طرح سے تیار کرنے کے بعد کسٹو اور چیئے نے دیرے دیرے بٹیسٹا سرکار کے خلاف جیت درج کرنی شروع کر دی ان پاروں میں ہی رہ کر چیئے نے اپنی فورد کو گوریلا اکٹکس میں اس نے اتنا ماہر کر لیا کہ یو ایس ایر فورد بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائی دونوں مل کر یو ایس اور بٹیسٹا سرکار کو مات دینے لگے ویسے یو ایس یہاں بٹیسٹا سرکار کے ساتھ اس لیے دے رہی تھی کیونکہ یو ایس ہمیشہ سے کیوبا پر اپنا کنٹرول بناے رکھنا چاہتی کیوبا میں اپنی ایک کٹ پتلی سرکار چلانا چاہتی تھی اور اس وقت رہے یو ایس یہاں بٹیسٹا سرکار کا ساتھ اس لیے دے رہی تھی کیونکہ یو ایس ہمیشہ سے کیوبا پر اپنا کنٹرول بناے رکھنا کے لیے کیوبا میں اپنی ایک کٹ پتلی سرکار چلانا چاہتی تھی اور اس وقت عام کو کوئی اور نہیں بلکہ بٹیسٹا ہی کر رہا تھا یو ایس ائر وار اور بٹیسٹا کی پوری ملٹری کو لگاتار چکمہ دینے کے قارن کاسٹرو اور چیک لوکلز میں تیزی سے پاپولر ہونے لگے اور دیرے دیرے ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے قریب آٹھ سو لوگوں کو خود سے جوڑ لیا جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ بس جنوری 1959 کو کاسٹرو نے کیوبن ملٹی کو سامنے سے چنوٹی دی اور ایک بڑی جیت حاصل کی کاسٹرو کے کیوبا میں جیت کے ساتھ ہی امریکہ نے بھی اپنے اس ہاتھ پیچھے کر لیے اور کیوبا میں فانلی کاسٹرو کا راج آ گیا جو انہیں سب سے بڑا ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ چے کا تھا کیوبا میں ذرکار بننے کے ساتھ ہی کاسٹرو نے خود کو کیوبا کا پرائم منسٹر گوشت کر دیا اور چے کو سیکنڈ ان کمانڈ بنایا گیا کل ملا کر کاسٹرو کا چے کی قابلیت پر وشواس تھا لیکن برسوں تک کیوبا میں کامریٹ سرکار لانے کی کوشش کرنے والے چے کو یہ ڈرس تکانے لگا کہ کیوبا میں ابھی بھی کیپٹل کو پوجھنے والے لوگ باقی ہیں اور اسی سوچ کے ساتھ کیوبا میں دہشت پھلانے کا کام بھی شروع ہوئی 8 جنوری 1959 کو حوینا میں انٹری کے ساتھ ہی چے کو لگ بانا پریزن کا کمانڈ بنایا گیا یہاں چے نے کاسٹرو سرکار کے خلاف آواز اٹھانے والے ہر شخص کو خود کے گھاڑ اتار دیا کچھ کو جیل میں سڑنے کے لیے بند کر دیا تو کچھ کو ٹورشر کر کے کاسٹرو کے فیور میں کر دیا کاسٹرو نے چے کو بند کے ساتھ اور ذمہ داریاں دی جیسے بعد میں انہیں چیف آف دی انڈسٹریل ریپارٹمنٹ پریزیڈنٹ آف دی نیشنل بینک آف کیوبا اور پریزیڈنٹ آف منیسٹر آف انڈسٹری بھی بنایا گیا یہی نہیں چاہی کیوبا کی اور سے ایک کمال کی ڈپلومیٹ کا کام بھی کرتے تھے یہ دنیا بھر میں کیوبا کا پوائنٹ آف بیو کھل کر رکھتے اور انڈی کپٹلزم کو لے کر اپنے آئیڈیا دنیا تک پہنچاتے کئی بار تو انہوں نے امریکہ کے اورین پالیسیز کو ہی کھل کر کرٹی سائز کیا یہ کاسٹرو کی طرح اپنے بیچاروں کو سب سے زیادہ ایمپورٹنس دیتے تھے یہ دیگرہ کا معنی تھا کہ دیش کے وقتی کو پرفیکٹ ہونا چاہیے اور وہ پرفیکٹ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ پوری طرح سے کمیونیزم کو مان لے اور اسے سمجھ لے اور اپنے سارے کنڈک کمیونیسٹ آئیڈیولوجیز پر بھی پر ہی ویسٹ کرے اگر لوگ ایسا نہیں کرتے تو وہ پرفیکٹ نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں کیوبا میں جینے کا کوئی ادھکار ہے 1960 کے دوران کیوبا میں پہلی بار کیوبن کانسٹریشن کم بنایا گیا تھا جہاں چاہیے لوگوں کو نیو مین بنانے کے لیے ڈال دیا کرتا تھا چاہیے کا معنی تھا کہ کیڑی میند کر کے انسان ایک مین کی طرح ایویلو ہو سکتا ہے اور یہ کانسٹریشن کیمپز انہیں صدارنے اور راستے پر لانے کے لیے ان کیمپز میں سیکڑوں افرو کیوبن ریسٹ کو ڈال دیا جاتا تھا اور ان سے جی توڑ کر میند کروائی جاتی تھی جس سے وہ انڈی کمیونٹ موراز کو چھوڑ دیں اور نیو مین کی طرح ویلو ہو جائیں اپنے سمیہ میں چاہیے نے کیوبا میں کئی ریفارمز کیے جن میں سب سے زیادہ فیمس اگریریان ریفارمز کو مانا جاتا ہے انہوں نے سب سے پہلے تو امریکہ کی سب سے سب ہی انڈسٹریز کو اپنے انڈر میں لے لیا اور ان کی لینڈز بھی چھین لی گئی اور سب ہی انڈسٹریز کو بھی نیشنل آئیز کر دیا گیا پیوٹیزائشن آلموس ختم ہوتا چلا گیا یہی نہیں جس طرح سے میں نے شہرہ ماسٹرہ میں لٹریسٹی لٹریسی پر دھیان دیا یہ کسی طرح کیوبا میں بھی ایڈوکیشن پر انہوں نے کابی کام کیا جس کا اثر یہ نکرا کہ 1959 سے پہلے کیوبا کا جو لٹریسی ریٹ 60% کے قریب تھا اے رینڈ تک وہی لٹریسٹی ریٹ 96% تک پہنچ گیا ویسے چہہ کو جب فینانس منیسٹر اور نیشنل بینک کی پریزیڈنٹ کا احدہ ملا تو انہوں نے سب سے پہلے سوشل اور اکنومک ایکٹیویٹی پر کام کرنا شروع کر دیا یہ نہیں چاہتے تھے کہ کیوبا میں کوئی بھی کرپشن یا اوچ نیچ رہے ایون یہ اپنے ریفارمز کو لے کر اتنے سیریوز تھے کہ انہوں نے اپنی خود کی وائف کو سرکاری فائدوں کا لاب اٹھانے کے لیے ایک دم منع کیا تھا کہ اپنے کسی بھی گورنمنٹ بینیفٹ کا استعمال حافظ کے باہر نہیں کیا کرتے تھے اس کا مین مقصد کیوبا کے لوگوں کو یونٹی اور اکوائلٹی کا پارٹ پڑھانے کا تھا جس کے لیے یہ اگویزم اور سیلف شنیز سے ایک دم خلاف تھے اس وقت تک چاہے نے پپل اکس پیچر دینا اور ٹکر رائٹنگ کرنا بھی شروع کر دیا تھا ان کی کچھ فیمس رائٹنگز میں مین اور سوشلزم ان کیوبا گوریلا وارفیر 1961 آتی ہے امریکہ سے لگاتا ہے رکراؤ کے بعد کیا اور کیسٹو نے ویڈ یونین سے حاج ملانا شروع کر دیا کیوبا اور سوید کے ریلیشنز کیول ٹریڈ پر بیس نہیں تھے بلکہ دونوں کے سرکار چلانے کا طریقہ بھی سیم تھا دونوں ہی کمیونیزم کے سپورٹ میں تھے آگی سوید یونین کا کیوبا کو سپورٹ کرنے کا مقصد کیول امریکہ کو نیچہ دکھانا تھا کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ اور یوسیسار کے بیچ کولڈ وار چاہ رہا تھا اور دونوں ہی دیش ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے تھے یوسیسار کو پتا تھا کہ امریکہ کو یہ بلکل برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی ان کی نا کے نیچے بیٹھ کر سوید کو باشا بولے حالانکہ ہوا بھی کچھ ایسا ہی امریکہ کو بسیسار اور کیوبا کمپنیز کو بند کروا دیا کیوبن لوگوں کو بھی امریکن سے دوستی رکھنے میں اب زیادہ انٹریسٹ نہیں تھا جس کارن کیوبا کے لوگوں نے مانو جیسے کہ اپٹلیزم کا نام اپنے دیش سے کھاڑ پھینگنے کا من ہی بنا لیا تھا کیوبا کے ایسے بدلتے رنگ کو دے کر امریکہ ایڈیٹیٹ ہو جاتا ہے اور کیوبا سے سبھی ڈپلومیٹک ریلیشن کو کٹ آف کر لیتا ہے اور کیوبا کے اگنسٹ بے آف پکز انویشن کا پلان کرتا ہے اور اسے انجام دینے کے لیے امریکہ میں کیوبا کے ہی کچھ ایکزائیڈ کیوبنز کو ٹرین کر کے پرابر ہتھیار پہنچا کر کاسٹرو سرکار کے خلاف بڑکا دیا جاتا ہے لیکن کاسٹرو کی ملٹری تھی سٹرونگ تھی کہ بے آف پکز میں امریکہ کی یہ کازش دری کی دری رہ گئی اور کیوبا نے اس اٹیک کو بری طرح مات دے دی کیونکہ اس اٹیک میں تو کیوبا کا کچھ نہیں بگڑا لیکن فیٹل کاسٹرو کو اور چیہ گوہرہ کا غصہ کافی بڑھ گیا اس کے بعد یو ایسے آر نے انہیں کیوبا میں نیو کلیر مزائل انسٹال کرنے کی پیشکش کی جو چیہ اور فیٹل دونوں نے ایکسیپٹ کر لیا یہاں یو ایسے آر نے کیوبا اور امریکہ کی دشمنی کی آگ پر اپنی روٹی سیکھنی چاہی وہی دوسری اور کیوبا کو لگا کے مزائل انسٹال ہونے سے کیوبا کو لگا کے مزائل انسٹال ہونے سے امریکہ اب دوبارہ انہیں تنگ کرنے کی حمد نہیں کرے گا لیکن اس کا اٹھا ہوا کیوبا میں ہوئے انسٹالیشن کے بعد وشو کے دو بڑے دیش یو ایسے آر اور یو ایسے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے میدان میں اتر آئے محول اتنا زیادہ بگڑ گیا تھا کہ کسی بھی وقت تیزرے وشوید کی سمباؤنہ ہو سکتی تھی اور اس ٹاپک پر ہم نے کیوبن مسائل قیسز نام سے ایک الگ ویڈیو بھی بنائی ہے حالانکہ دونوں دیشن کے پریسٹیو اور پیس میکنگ خوٹس کے چلتے یو ایسے آر نے کیوبا سے نیوکلئر مزائل کو ہٹا لی اور دونوں دیشن کی سچویشن سے باہر نکل گئے حالانکہ فیڈل اور چیک کسی بھی حالت میں کیوبا سے نیوکلئر مزائل ہٹانا نہیں چاہتے تھے لیکن یو ایسے آر کے پریشر کی وجہ سے جب کیوبا سے مزائل اٹھا لیے گئے تو کیوبا اور یو ایسے آر کسٹوں میں بھی درار آگئی دسمبر 1964 میں جہاں نے نیو یارک دورہ گیا اور اسی دوران یونیٹڈ نیشن جن اسمبلی میں ہی کھڑے ہو کر یو ایس کو بھر بھر رسائز کیا امریکہ کے کیوبا کے پرسنل آفیرز مینفیٹرز انٹیفیرنس اور کیوبن ائر سپیس میں نگرانی رکھنے کے لے کر کافی نراز جو اس اسمبلی میں انہوں نے صاف طور پر ظاہر بھی کیا اب چیک کیوبا میں ایک اچھی زندگی تو جی رہے تھے لیکن ان کا ریولوشری من اب ساؤتھ امریکہ کے دوسرے دیشوں کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں وہ اب کیوبا کی طرف ریولوشنل رہا کر کمیونیزم کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے ریسٹو سے بات چیز کس کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو لگا کہ چیاب اس دنیا میں ہی نہیں رہے لیکن ایسا تھا نہیں چیاب چپ چپ ریپبلک آفتی کانگوں میں اپنی کرانتی کو جلائے رکھنے پر کام کر رہے تھے یہاں یہ لو محمبہ بیٹالیون کے ساتھ مل کر ایک سیول وار کا حصہ بن گئے لیکن چیاب نے جب پیٹریز کی آرمی کا حال لکھا تو وہ حیران ہے کہ دراصل پیٹریز کے پاس جو بھی لوگ سرکار کے خلاف تھے وہ نہ تو ٹرین تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پرپر پلان تھا حالانکہ چیاب نے پیٹریز کے فورس کو کابی ٹرین بھی کیا لیکن اینڈ میں ریزلٹ یہ نکلا ہے چیاب کو یہاں سے بھی بچ کر بھاگنا پڑا چیاب کا ریولوشن یہاں پوری طرح سے فیل ہو گئے کانگو سے بھاگنے کے بعد چیاب نے 1966 میں بولیویا میں ریولوشن کا پلان بنایا بھی ملی لیکن بولیویا کی آرمی کافی زیادہ ایڈوانس تھی اور سٹرونگ بھی ساتھ ہی بولیویا سرکار کے ساتھ یہاں سیدھے سیدھے امریکہ کے سی آئی اے دے رہے تھی ساتھ ہی بولیویا سرکار کا ساتھ یہاں سیدھے سیدھے امریکہ کی سی آئی اے دے رہے تھی اس وجہ سے ایک سمیں کے بعد چیاب اور اس کی گوریلا گروپ کو لگاتار بولیویا آرمی سے بھاگنا پڑا لیکن چوری چھپے سا ایک ہل زیادہ سمیں تک نہیں چلا اور 7 اکتوبر 1967 کو ایک لوکل آرمی نے سی آئی اے کو پتہ بتا دی جس کے بعد 8 اکتوبر 1967 کو سی آئی اے بولیویا آرمی ریب 18 سو لوگوں کے فورس کو لے کر چیاب کو پکڑنے کے لئے پہنچ گئی یہاں چیاب کے بجنے کے کافی اٹھ میٹس کے بعد بھی بولیویا آرمی چیاب کو کیپچر کر لے دی ہے اور چیاب کو لے جا کر ایک سکول میں رکھتے ہیں یا وہ اپنی آخری رات بتا دیں پھر فائنلی انہیں مارنے کے ایڈر دے دیے جاتے ہیں ماریو ٹران کو چیاب کو مارنے کا کام دیا جاتا ہے لیکن چیاب کے سر میں ایک بھی گولی نام آنے کو صاف طور پر بولا جس کے بعد ماریو چیاب کے پاس پہنچ جائیں چیاب کو پتہ جل جاتا ہے کہ اب اس کے جیون کے کچھ آخری ہی پل ہیں اور اسی پل میں چلا کر کہتے ہیں جس کے بعد ماریو چیاب کے سر کو چھوڑ کر اس کی باڈی میں پوری نو گولیوں کو لگاتا اور داغتا ہے اور چیاب کا ہمیشہ مہشہ کے لیے انت ہو جاتا ہے چیاب کی موت کے بعد بولیوین سرکار چیاب کے ہاتھوں کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے جس سے چیاب کے فنگر پرنٹ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ چیاب کی موت کے بعد کیوبا میں ایسٹرو نے پبلو چیاب کی موت کی خبر دی اور ایک پبلک مونڈ رکھا لوگ چیاب کی موت سے کافی شوق تھے کہ یہ کوئی اس بات پر وشواز ہی نہیں ہو رہا تھا یہ ایک سمیں پر اتنا بڑا کرانتی کاری چیاب کی موت کے سالوں بعد 1997 چیاب اور اس کے ساتھیوں کے ڈیمننز کو کیوبا میں لیا گیا اور پورے سمان کے ساتھ چیاب کو لانسٹ رائٹس کو پورا کیا گیا چیاب کی موت کے ساتھ میں اس کے برت لیس روساریو اور ایجنٹینیا میں 2008 میں ان کا ایک سٹیچو بھی بنوایا گیا چیاب کو کیول سمیں نہیں بلکہ آج بھی لوگ ریولوشنز کے فتح ریبیلین کے چہرے کے روپ میں دیکھتے ہیں چیاب کا پورا جیون کیول ایک ریبیلین کے طور پر ہی نکل گیا وہ چاہتے تو کیسچو کی طرح ہی کیوبا میں ہمیشہ کے لیے ایک شان بری زندگی جی سکتے تھے لیکن اپنی سوچ پر اٹل رہنے والے چیاب نے جیون کے آخری پل تھی ایک کراندیکاری بنے رہنے کو ہی سویکار کی تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آگے اور بھی ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں جاتے چاہتا ہوں اللہ نگے باہ